ایک ہفتہ قریب ہونے کو آ رہا ہے جب حد بندی کمیشن نے جمو کشمیر کو لے کر اپنی سفارشات پیش کی جس نے پوری یونین ٹیریٹری میں تہلکہ مچا دیا کمیشن کی سفارشات کے مطابق جمو کو چھے مزید نشستیں اور کشمیر کو محض ایک نشست بڑھانے کی سفارش کی گئی ریپورٹ پر پارلمانی ممبران سے اپنے اعتراضات برنے کے لیے 31 دیسمبر تک کا وقت دیا گیا ہے اور اس وقت سے پہلے ہی نیشنل کونفرنس نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا اور اس ریپورٹ کو یک طرفہ بتا کر مصرد بھی کر دیا آداب میں ہوں آسیم مہیدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ خبر دوپر خبر سٹوری پانچ اگرست 2019 کو جب جمعہ کشمیر سے دفعہ 370 ہٹایا گیا اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے یونین ٹیریٹری بنایا گیا تو کشمیر میں ماتم جیسی صورتحال پیدا تھی لیکن تب ڈاکٹر فارق عبداللہ کے آنکھوں میں اس طرح سے آنسو نہ دیکھے گئے جس طرح سے انہوں نے حالی میں کرن تھاپر کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران بہائے اور یہ آنسو تب آئے جب کرن تھاپر نے انہیں حد بندی کی حالی میں دی گئی سپارشاد کے بارے میں پوچھا جاترا کی بارے میں دیگی جیسی صورتحاں کیا دیگی بے بجیبی برگ لگے تقسیم مجازرہی کہتے ہیں جس مرحبہ انہوں نے انہوں نے ایرانا it feels terrible but that Muslim who has faith in Allah is not afraid I am not afraid because I know death is not in their hands وَاِزُّ مَنْتَشَا وَزِلُّ مَنْتَشَا I am the one who will give you honour and I am the one who will give you dishonour I am the one who feeds you I will feed you hold my rope strongly I hold Allah's rope strongly that He will take us out of this tragedy Moses will be born فاروق عبداللہ نے پھر ایک بار یہ بات دورہ دی کہ وہ اس ریپورٹ کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اور دوبارہ سے حق بندگی مانگ کریں گے فاروق عبداللہ کے مطابع یہ سفارشاہ صرف جمعو کشمیر میں لوگوں کو باٹنے کے لیے ہے اور جس کی وجہ سے یہاں کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے جس کا فائدہ صرف بی جے پی اٹھا سکتی ہے فاروق عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کے پاس تین پارلیبانی سیٹیں ہیں اور یہ تینوں میمران کمیشن کے ایسوسیڈ میمران بھی تھے اگرچہ پہلے انہوں نے کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے سے گریز کیا لیکن آخری وقت پر یہ تینوں میمران کمیشن کو ملے ریپورٹ منظر آمانے سے پہلے یہ تینوں میمران دلی کے اشوکہ ہوتل میں کمیشن کے میمران سے ملاقی ہوئے عمر عبداللہ نے بھی واضح کیا کہ اگر ان کے اعتراضات کو مرکزی سرکار نے نظر انداز کیا تو وہ اس کے بعد اپنے مستقبل کا لائے عمل تائے کریں گے پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد گنی لون نے کہا کہ اس حد بندی کی ریپورٹ کے بعد اب انہیں لگ رہا ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے سیاست سے چھٹی لینی چاہیے اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ محمد علتہ بخاری نے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ اتحاد رکھے تاکہ مرکزی سرکار ان کی بات کو سنجیدگی سے لے بہرحال اس ریپورٹ سے تو ایک بات تائے ہو پائی یہ جماعتیں تین سو ستر اور پینتیس کو بھول کر اب حد بندی کی پریشانی سے جوج رہے ہیں لیکن یہ ابھی تک تائی نہیں ہو پا رہا ہے کہ کشمیر میں سیاسی جماعتیں یکے بعد دوسرے بہران سے کس طرح سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں یا پھر ان کے پیانوں تلے زمین اب کھسک چکی ہے یہ تھی آج کی ہماری کور سٹوری اس طرح کی مزید خبریں دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آ سکتے ہیں ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارا فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے آپ ہمارے انسٹاگرام پر بھی آ سکتے ہیں یا پھر ہمیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں اس طرح کی خبریں پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بھی آ سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے خبردود ڈاٹ کام دیجئے اپنے دوست آسیم مہیدین کو اجازت خدا حافظ